آلماس یار سارے بومز لگا دی ہم لوگوں نے اپنے گھر کے اندر اور یار آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یہ سارا کچھ میں نے کسی لی کی ہے تو یار گائز میں بتاتا جلو یہ ایک سرپرائز ہے جو کہ میں ویڈیو کے اینڈ پر بتاؤں گا لیکن ابھی جو ہے میں اپنے یہاں پر دوستوں کی ہیلپ لے رہا ہوں جس میں ہے ٹریور گوکو اور سپائیڈر مین ان ساروں نے میری ہیلپ کیا ہے اس گھر کے اندر بومز لگانے میں یہ دیکھو یار پورے کے پورے میں نے چھت کو بھی بھر دیا اپنے گھر کی بومز سے اور یار آج میں اپنے گھر کو بومز سے اڑا دوں گا اور اپنے گھر کو کون بومز سے اڑاتا ہے گائز آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوگے نا پورے لاؤس سنٹالز میں صرف ایک ہی یہ پاغل آدمی جو اپنے گھر کو اڑا دے گا کیونکہ اس نے ایک سوچا ہوا سرپرائز سنچین اور چاپ کے لیے سنچین اور چاپ گئے میں اس ٹائم سکول اور جب وہ واپس آئیں گے تو یار ان کو یہ اولا گھر نہیں ملنے لگا اور یار یہ دیکھو ٹریور بھی یہاں پہ پائیڈر بیر اور گوکو کو میرا خیالہ ان سے کام بغیرہ کروا رہا ہے آہ ٹریور کیا حال ہے تمہارا ارے فرانکلین میں ایک دم بڑی ہے تو بتا تو کیسا ہے ارے یار ایک دم مست اچھا یہ بتا کہ سارے بومز لگا دی جتنے میں نے بولے تھے ارے سارے کے سارے لگا دی ہے تو ٹینچن نہ لی لیکن تو کرنا کیا چا رہا ہے ابے یار وہ سرپرائز ہے ابے اپنے گھر کو کون اڑاتا ہے نوبڑے کیسا سرپرائز رکھا ہوئے تو نہیں یہاں پہ ابے یار سنچین اور چاپ کے لیے میں نے ایک بہت بڑا سرپرائز رکھا ہوئے ارے فرانکلین یار اپنے گھر کو اڑا کے کون سرپرائز دیتا ہے اپنے بھائی اور اپنے ڈوگی کو ہاں یار یہ تو تم لوگوں نے ٹھیک کا لیکن تم لوگوں کو پتا لگ جائے گا تھوڑی دیر کے اندر اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں ہاں گوکو تو بتا ارے فرانکلین بھائی یہ والا بوم تو کام ہی نہیں کر رہا ابے یار اس کو ٹھیک کرو نا ہاں ہاں کرنے کی کوشش کروں اور یہ سپائیڈر مین کیا کر رہا ہے ارے فرانکلین بھائی میرے کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ والا بوم بھی کام نہیں کر رہا ابے کیا کر رہے ہو یار تم دونوں ٹریور یار یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ ارے فرانکلین تھوڑا سا ویٹ کر لے ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک اصل میں یہ والے جو گرنیٹز ہیں یہ پرانے ہیں ابے کیا بات کر رہا ہے پرانے کسی لیے اٹھا کے لے آیا ہے ارے فرانکلین یار بات ایسے ہے کہ میرے کو جو سستے میں ملے وہی میں اٹھا کے لے آیا ہے لیکن میں نے تیرے کو تو بہت سادہ پیسے دیئے تھے نا ہاں تُو بات ٹھیک کر رہا ہے تُو نے پیسے میرے کو بہت سارے دیئے تھے لیکن یہ جو بڑے والے بامز ہیں نا یہ بہت ایکسپینسیو ملے میرے کو اچھا بہت ایکسپینسیو ملے ہیں لیکن یہ کام تو کریں گے نا ارے کیوں نہیں کریں گے یار تُو ٹینشن نہ لے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن یار یہ تو واقعی میں سائز میں بہت بڑے ہیں ابے یار جب تُو بڑے والے یہاں پہ بامز لیا تھا چھوٹے لانے کی کیا ضرورت تھی ارے فریکلن تو نہیں سمجھے گا ان باتوں کو میں نے بہت سارے گھر اڑھائے ہیں اس لیے میرے کو پتہ کہ یہاں پہ ایسی چلے گا اچھا ایسی چلے گا ارے یار یہاں پہ کیا چل رہا کچھ سمجھ نہیں آری ارے سپائیڈر مین کتنا رہ گا یار ارے فریکلن بھائیہ میں کام تو کر رہا ہوں ہو سکتا یہ بام ابھی جلدی سے ہی ٹھیک ہو جائے ارے فریکلن بھائیہ میرے والا بام تو ٹھیک ہو گیا تو پھر بیٹھ کے دیکھ کس لی رہا ہے ارے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پھٹے گا کے نہیں ابے جب تُو نے ٹھیک کر دیا تو پھٹے گا نا کیوں نہیں پھٹے گا نہیں نہیں میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھوں گا ایسے ہو کہ یہ پھٹے گا کے نہیں ابے نوبڑے اگر تُو نے یہاں سے بیٹھ کے دیکھنا تو تو یہی پہ اوڑ جائے گا اور پھٹ جائے گا تیرے بوٹی بوٹی ہو جانی ہے یہاں پہ ارے میرے مسل نہیں جیکھیں مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا ابے نوبڑے تیرے مسل بھی پھٹ کے ادھر ادھر گر جائیں گے میں پہلے بتا رہا ہوں اچھا ایسا ہوتا ہے کیا ہاں نوبڑے ایسا ہی ہوتا ہے اچھا تو پھر اب کیا کرنا ہے ابھی تھوڑا سا ویٹ کرو یہ سپائیڈر مین ذرا اپنا والا بوم ٹھیک کر لے نا اس کے بعد پھر اس گھر سے نکلتے اور اس کو اڑا دیتے ہیں ارے فریکلن لیکن اپنا گھر اڑا کس لی دے کچھ تو بتانا ابے یار سرپرائز ہے بولا نا میں نے اچھا کیسا سرپرائز ہے یار عجیب سا ابے یار بس تھوڑا سا ویٹ کر لو جیسی سنچنو چاپ آئیں گے نا تم لوگوں نے کیا کرنا اس کو سامنے والی ماؤنٹین کے اوپر لے جانا اوکی اوکی ٹھیک ہے ہم لے جائیں گے تو تو کہاں ہوگا ابے یار میں آل ریڈی وہیں پر ہوں گا نا تم لوگ بس اس کو لے آنا ماں پہ اوکی اوکی لے آنگے تو ٹینچن نہ لے لیکن گھر اڑانے کے بعد تو رہے گا کدھر ابے یار ہم لوگ آج ہی کہیں پہ رہیں گے تم ٹینچن نہ لو اچھا چلو ٹھیک ہے پھر ارے سپیڈر میں تیرا کام ختم نہیں ہوا کیا ارے فریکلن بھائیہ میرا خیال ہے یہ بھلا بوم خراب ہے اچھا تو ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے سائٹ پر رکھ دے ارے ایسے نہیں ہو سکتا ابے کیا مطلب ایسے نہیں ہو سکتا ارے ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جب ہم اس بوم کو اگنیشن دیں گے مطلب کہ جب ہم اس بوم کو اڑانے کی کوشش کریں گے تو سارے کے سارے بوم اسی بوم سے پھٹیں گے اور اگر یہ کام نہیں کرے گا تو کوئی بھی بوم نہیں پھٹے گا ابے کیا بات کر رہا ہے مطلب یہ ایک ہی بوم اگر ہم پھڑیں گے تو سارے کے سارے پھٹ جائیں گے اور اگر ہم نے کوئی اور بوم پھڑا تو تو بیلڈنگ نہیں پھٹے گی لیکن کس لیے یار کیونکہ ہم نے سارے بومز کا کنیکشن اس والے گرنیٹ کے ساتھ کیا ہے ابے نوبڑے کیا کرتا یار اس لیے تو میں تھوڑا سا پریشان ہوں کہ یہ والا کیسے چلے گا ابے کچھ تو کرنا یار اس کا کیا کروں میں بتاؤ پھر آپ تو پھر ابھی اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے آپ گرنیٹ خرید کے لائیں اس کو پھر ہم اس کے ساتھ ریپلیس کر دیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں ارے فرینگلین میری بات سنو ارے ہاں بولو ابھی جو گرنیٹ لاؤ گے نا وہ تھوڑا بڑا لے کر آنا ابے کتنا بڑا لے کر آنا ارے جتے بڑے یہ بومز ہیں ابے اتنا بڑا گرنیٹ آتا ہے گیا مارکیٹ میں ارے ہاں نہ آتا ہے تو ٹینشن نہ لے مل جائے گا تیرے کو لیکن کہاں سے ملے گا ابے یار تو ایسا کر ماؤنٹ چلیارڈ والی سائٹ پہ جا نا وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہے جو کہ ٹریز وغیرہ سیل کرتا ہے ہاں ہاں دیکھا ہوئے میں نے وہ بندہ ادھر جا اس کو جا کے بول ٹریور نے تیرے کو بھیجا ہے اچھا ٹھیک ہے اور پیسے پیسے میں اس کو دے دوں گا تو بس وہاں سے جا کے بوم اٹھا کے لیا اچھا کار پہ لیا ہوں میں اپنی ابے نہیں نہیں کار نہ لے کے جا پک اپ لے کے جا ابے پک اپ کدھر کھڑی ہے باہر کھڑی ہے تو ٹینشن نہ لے میں پک اپ کے اوپر ہی آیا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں بوم جلدی جا جلدی اگر تو چاہتا ہے کہ سنچنے چاپ کے آنے سے پہلے پہلے گیا سارا کا سارا کام ہو جائے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں جلدی جا تو گوکو چلے گا کیا میرے ساتھ ارے ہاں نا چلوں گا فریکلین بھئیا چلو پھر آجا پھر گوکو ہاں ہاں آجا جلدی چلو آجو آجو ٹھیک ہے اچھا یار گوکو میری بات سن ارے ہاں فریکلین بھئیا کیا ہو گیا یار تو یہ ولے بومز اٹھا تو لے گا نا ارے ہاں یار اٹھا لوں گا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے بیٹ بیٹ جلدی سے بیٹ کار کے اندر چلیں پھر یہ کار کون لے کر آیا ہے بھائی یہ ٹریور لے کر آیا ہے بھائی ابے واہ یار ٹریور نے یہ ولی کار کب لی ارے میرے کو کیا پتا کب لی چولو تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم لوگ چلتے ہیں اور لے کر آتے ہیں بڑے والا گرنیڈ ہاں بھائی لیکن میرے کو ایک بات تو بتاؤ نا ہاں پوچھو کیا بات ہے آپ یہ والا گھر اڑانا کس لیے چاہتے ہو ابے یار دیکھ میری بات سن نہ میں نے ٹریور کو بتایا نہ میں نے سنچن چوپ کو بتایا اور نہ یار میں تیرے کو بتاؤں گا ارے لیکن ایسا کس لیے کر رہے ہو کچھ تو بتاؤ نا ارے یار ایک سرپرائز ہے نا اور میں بتا رہوں تمہیں مست قسم کا سرپرائز ہے ارے واہ یار واہ اس سے ہم لوگ خوش ہوں گے کیا ابے تم لوگ کیا یار میرے سارے کے سارے دوست خوش ہوں گے جو جو میرے سے جیلس نہیں ہوتے وہ تو سارے خوش ہوں گے اتنا میرے کو پتا ہے باقیوں کا میرے کو نہیں پتا اور سنچن اور چوپ ابے یار سنچن اور چوپ بھی خوش ہوں گے یار کیوں نہیں خوش ہوں گے بولو ان کا بڑا بھائی اگر ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تو پھر وہ خوش ہوں گے نہ کیوں نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ بڑی چیز ہی ہے جو آپ ابھی بتانا نہیں چاہ رہے ارے ہاں یار تم لوگ یہ سمجھو بڑی چیز ہے اور میں اس لیے بتانا نہیں چاہ رہا سرپرائز تو سرپرائز ہوتا ہے نا ارے ہاں یار ہاں اب میرے کو سمجھ آگی کہ سرپرائز کسی کو نہیں بتانا چاہیے اوہ تینگ گاڈ یار تمہیں تو سمجھ آگی لیکن اب باقیوں کو کون سمجھائے گا اوہ اوہ سمجھا لیں گے ٹینچن آلو لیکن یہاں سے کدھر جا رہے ہو ارے یار یہ ایک شارٹ کٹ تھا میں نے کہا کہ فور بائی فور آئی وی ہمارے پاس تو کیوں نہ شارٹ کٹ سے ہی چلیں ابے یار کیا کرتے ہو یار ہماری ہڈیاں وڈیاں ٹوڑ جاتی تو ابے کچھ نہیں ہوتا نوبڑے ٹینچن کس لی لے رہا ہے اوہ کیوں کہ ٹھیک ہے اب یہ کیا کر رہے ہو یار ہم میں بتا رہوں میری ہڈیاں ٹوڑ جائیں گی ابے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تو اپنے مسلز کی بات کر رہا تھا ابے یار چھوڑنا ان مسلز کو اچھا اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دیا چھوڑ دیا جلدی سے چلو یار اس سے پہلے کہ سنچن اور چاپ کے آنے کا ٹائم ہو جائے ہاں یار ہاں جلدی جا رہو تم لوگ ٹینچن نالو بس پہنچنے والے ہم لوگ ادھر اوہ کیوں کہ ٹھیک ہے بھئیہ کتی دیر رہ گی ہے ابے بس پہنچنے والے بس یہ دیکھو آئی گئے ہم لوگ یہاں پہ ارے یہ والا نہیں تھا ابے تو کون سے والا تھا ہم نے تو کسی اور ٹریز والے سے لیا تھا ابے کیا بات کرے ہو ارے ہاں نا کوئی اور تھا یہ والا نہیں تھا کیا لیکن پورے ماؤنٹ چلی آٹ پہ تو صرف یہ والا ٹریز والا ہے ارے نہیں اوپر بھی ہے اچھا اوپر بھی ہے چلو چل کے دیکھ لیتے ہیں ہاں ہاں جلدی چلو جلدی چلو اس سے پہلے کہ سنچن اور چاپ گھر آ جائیں لیکن کس سائٹ پر ہے ارے سامنے دیکھو نا وہ فیکٹری نہیں نظر آ رہی ارے ہاں ہاں نظر آگی نظر آگی ٹھیک میں سمجھ گیا تو ان کے پاس کیا گرنیٹ پڑے ہوتے ہیں ارے ہاں نا یار ان کے پاس ہر قسم کے بومز پڑے میں لیکن یہ سامنے دکھاتے نہیں ہیں اچھا سامنے دکھاتے نہیں ہیں مطلب یہ کہ یہ illegal کام ہے نا اس طرح تو بومز سیل کرنا تو illegal ہے اچھا میرے کو نہیں پتا تھا اس بات کا ارے کیا کرتے ہو یار آپ کو کیوں نہیں پتا تھا ان چیزوں کا آپ loss and toss میں نہیں رہتے ارے ہاں یار loss and toss میں تو میں رہتا ہوں لیکن میں سمجھا کہ یہ easily مل جاتے ہوں گے ارے نہیں نہیں easily نہیں ملتے چلو اترو کار سے ہاں ٹھیک ہے اترو اور بتاؤ کون سا بندہ دے گا ادھر آگیا جو آگے ایک بندہ کھڑا ہوگا وہ دے گا اچھا چلو ٹھیک ہے آ رہا ہوں ابھے یار یہاں پہ تو ساری کی ساری لکڑی پڑی ہوئی ہے لیکن بومز کہاں پہ بن رہے ہیں ارے فرینکلین بھئیہ یہاں پہ بومز بنتے تھوڑی ہیں ہاں تو پھر یہاں پہ تو بومز سمگل ہو کے آتے ہیں ابھے کیا بات کر رہے ہو یہ سمگلنگ کا مال ہے سارا ارے فرینکلین بھئیہ جب بومز یہاں پہ بنتے ہی نہیں ہیں تو پھر سمگل ہی ہو کے آئیں گے نا ہاں یار یہ تو میرا سوچا ہی نہیں ہاں تو سوچو نا اور جلدی آ میرے پیچھے اوکے اوکے اور جانا کی سائٹ پر ہے ارے آگے کی سائٹ پر جانا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اور بھی آگے جانا ہے ارے جی جی اوپر چڑھو ابھی کدھر اتنی جلدی ہار مان رہے ہو ارے نہیں نہیں ہار نہیں مان رہا یہ دو یہاں پہ بندے کھڑے ہیں کیا یہ والے بومز بیچتے ہیں ارے نہیں نہیں یہ دو نہیں سیل کرتے ہاں تو پھر تھوڑا سا اور آ گیا ہو ایک بندہ ہے میرے کو پتہ ہے جس سے لیے ٹریور انکل نے اچھا ٹریور انکل نے جس سے لیے اب اس کے پاس جانا پڑے گا کیا ارے ہاں نا اس کے پاس جانا پڑے گا لیکن وہ ملے گا کدھر میرے کو تو یہاں پہ کوئی اور بندہ نظر ہی نہیں آ رہا ارے وہ کھڑا ہے وہ اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے نظر آ گیا میرے کو آجو پھر یہاں سے اوکی اوکے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ابھی یار یہاں پہ تو پائپ پڑھا دارا دھیان سے آنا میں تو جم کر کے آگے ہوں تم بھی جم کر کے آجو اوکی اوکے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ارے یار یہ بھائی صاحب کھڑے ہیں یہاں پہ ان سے لیتے ہیں بوم ہیلو سر کیسے ہو تم ارے میں ٹھیک ہوں لیکن تم کو نا ارے میرے کو یہاں پہ ٹریور نے بھیجا ہے ابھی کیا بات کر رہا ہے ٹریور نے بھیجا ہے ہاں نا میرے کو ٹریور نے بھیجا ہے اور مجھے تھوڑا سا کام ہے یہاں پہ کیا کام ہے میرے کو بتاؤ یار میرے کو نا یہاں پہ بڑے والا گرنیٹ چاہیے ارے یار کتنی دفعہ بولا ٹریور کو کہ وہ خود آیا کرے ایسے نوبڑوں کو اٹھا کے نہ بیج دیا کرے اوہ یار میرے کو نوبڑا کس لی بول رہا ہے میں نے تجھے کیا بولا ہے ارے یار ویسی بول دیا میری عادت ہے اچھا اچھا چل ٹھیک ہے اب میرے کو بڑا والا گرنیٹ چاہیے ارے یار یہ تو بھاگ گیا ارے گوکو یار یہ تو بھاگ گیا میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے یہاں پہ ابے کیا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے دیکھو نا پولیس کی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ پولیس سے ڈر کے بھاگ گیا ہے ابے یار اب کیا کریں گے ٹینچن نہ لو یہ بھی اپنا بندہ ضرور بیجے گا یہ تو یا کے چھپ جائے گا لیکن اپنا بندہ بیج دے گا اچھا چلو ٹھیک ہے ویٹ کر لیتے ہیں اس کا چلاؤ یار اب باہر کھڑے ہو کے ویٹ کر لیتے ہیں اوکے اوکے لیکن یار یہ بھاگا کس لیے اتنا ڈر کے ارے پولیس کی جو آواز آگی تھی یہ سمجھا ہے کہ ہم لوگ کہیں پولیس والے نہ ہو یا ہم لوگ پولیس والے کو لے کر نہ آگی ہوں ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ارے بھئی یہ کھڑا بھائی ارے کون یہ تو وہ نہیں ہے ارے یہ اسی کا بندہ ہے اچھا اسی کا بندہ ہے کیا چاہتے ہو تم لوگ ارے سر میرے کو یہاں پہ بڑے والا گرنیٹ چاہیے لیکن تمہیں اس جگہ کا ایڈریس کس نے دیا ہے ارے میرے کو ٹریور نے دیا ہے ٹریور میرا دوستا بڑا اچھا اور وہ میرا گھر پہ ویٹ کر رہا ہے وہاں پہ کچھ کام تھا اس لیے وہاں پہ بیزی ہے اس نے پھر میرے کو بیج دیا اچھا تمہیں کیسے مان لوں ارے یار تم ٹریور کو کال کر لو اچھا چلو چھوڑو اس کو کیونکہ میں نے گوکو کو تو پہلے دیکھا ہے ارے ہاں نا یار گوکو تو پہلے آئے تھا تو بول کیوں نہیں رہا ارے اس کو پتہ تو ہے میرا تمہارے ساتھ یہ مزاک کر رہے ہیں اچھا یار مزاک نہ کرو جلدی سے میرے کو بڑے والا گرنیٹ دو میں نے جلدی سے گھر پہ جا کے لگانا ہے لیکن کس لیے لگانا ہے ابے یار تم اس کو چھوڑونا وہ میرا کام ہے دیکھو میری بات سنو اللیگل ہے بڑے والا بوم لگانا یہاں پہ ہاں وہ تو میرے کو پتہ ہے تو پھر تم کس لیے لگانا چاہتے ہو ابے یار تم دو تو سہی نا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں تم یہاں پہ کار لیاو کیونکہ بڑے والا جو گرنیٹ ہوگا وہ تمہاری کار کے اندر ہی آئے گا تم اٹھا کے تو لے کے جا سکتے نہیں اس کو اچھا ایسی بات ہے کیا ارے ہاں نا ایسی ہی بات ہے کیونکہ اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے ارے گوکو پھر تم یہاں پہ ویٹ کر پھر میں اپنی کار لے آتا ہوں یہاں پہ او کیوں کیا بھئی جلدی سے لے کر آنا اوہ تو ٹینچن ہی نہ لے میں یوں گیا اور یوں آیا ایک دم یہاں سے جم کرتے ہوئے جائیں گے ہم لوگ اور یار فٹا فٹ سے کار لے کر آتے ہیں کیونکہ اب میرے کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ گرنیٹ ملتے کہاں سے ہیں اور بڑے بڑے بومز کہاں سے ملتے ہیں کہ بڑے بومز نے ابھی تک ارینج کری لیا ہوگا اور ویسے بھی وہاں پہ گوکو تو کھڑا وایا گوکو ان سارے چیزوں کو دیکھی لے گا یار یہ والی سائٹ تھی نہیں یار تھوڑا سا اور اوپر جانے ہم نے ہاں یہ والی سائٹ میرے کو لگ رہی ہے کہ یہاں پہ کھڑا وا تھا وہ بندہ اب یار میرے کو تو یہاں پہ ریورس میں کار لانی چاہیے تھی لیکن یار چلو خیر ہے کوئی بات نہیں اب تو لے آئے ہیں اب ریورس کر کے یہاں پہ کھڑا کر لیں گے کیونکہ اسے پولا تھا بوم بہت ہیوی ہے خیر جا کے دیکھ لیتے ہیں بوم کتنا ہیوی ہے یہاں پہ اوف سو یار اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہونے والا یہ تو خیر اب اتر کے دیکھتے ہیں نا کدھر کھڑے ہوئے ہیں ہاں یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ابے لیکن میں نے تو بڑے والا گرنیٹ مانگوایا تھا یہ تو چھوٹے والا گرنیٹ لے ہیں یہاں پہ ارے یار یہ کیا کیا تم نے ارے سر یہ والے بومز آپ دیکھ رہے ہیں کیا ابے ہاں دیکھ تو راؤں میں لیکن گرنیٹ تو چھوٹے والا ہے ارے فرینکلین بھئیہ یہ جو بڑے والے تین میزائلز ہیں یہ والے ہم لے کے جا رہے ہیں ارے لیکن کس لیے ارے وہ اس لیے کہ یہ بہت زیادہ اوپی ہیں یہ گرنیٹ سے بھی زیادہ اوپی ہیں اچھا پکی بات ہے نا ارے فرینکلین بھئیہ ہنڈر پرسنٹ یہ میں نے پہلے بھی یوز کی ہیں بھئی لیکن یہ کس ٹائپ کے مزائز ہیں میں نے پہلے کبھی یوز نہیں کیے وے ارے چھوڑو یار آپ اس کو آپ اس کو بس اٹھا کے کار کے اندر ڈالو ہاں ٹھیک ہے میری ہیلپ تو کرانا اوکی 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 میں کرا دیتا ہوں اور میرے پیسے کون دے گا ابہ یار تمہارے پیسے ٹریور دے دے گا بات کر لینا اس سے اس نے بولا تھا کہ ان کو جا کے بس اتنا کہتا ہے نا پیمنٹ کی ساری بات جو ہے ٹریور سے خود کر لیں وہ لوگ اوکی 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 ٹھیک ہے ٹریور ہمارا بہت برانا کلائنٹ ہے ہمیں اس پہ پورا کا پورا بھروسہ ہے چالو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ یہ لے کے جا رہے ہیں اوکی اوکی جلدی سے لے جاؤ پھر اس کو اوکی 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 جلدی سے لے جاؤ پھر اوکی اوکی بھئی آجو ابے جلدی آجا نوبڑے آ رہا ہوں آ رہا ہوں نوبڑا کسی لی بولتے ہو یار ابے کیونکہ اس نے بھی میرے کو نوبڑا بولا تھا ابے وہ تو پاگل تھا تو کیا پاگل ہے کیا ارے نہیں نہیں پاگل تو میں نہیں کی تر رہ گیا تو آگیا آگیا یہ دیکھو یار میزائلز کو ہم لوگوں نے لوڈ کر لیا اپنی کار کے اندر اور یار میں نے اسے بولا تھا کہ میجھے ریک کے اندر دے دے تاکہ میری کار سے زیادہ ہیلے جلے نہ اور میں نے تین اور پر چیز کر لی ہیں پہلے میں نے تین کیے تھے اور میں نے تین اور کر لی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یار میرے کو تھوڑا سا شک ہے کہ یار یہ کم پڑ گے تو ارے یار فرینکلن بھئیا کم نہیں پڑتے آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو ارے یار پڑ گے تو پھر کیا کریں گے ابے یار ایسے کار نہ چلاو یہ نہ ہو کہ یہی پہ پھڑ جائیں ابے تُو نے پہلے کیوں نہیں بتایا میرے کو پہلے بتاتا نہ نوبڑے ارے سوری سوری میرے کو پہلے بتانا چاہیے تھا میرے کو کیا پتا تھا آپ ایک دم سے ایسے کار چلا دوگے ہاں یار تمہیں تو پتا یار میری عادت کا میں ایسی چلاتا ہوں ہاں ٹھیک ہے چلو اب جلدی سے گھر چلو یہ نہ ہو کہ سنچن اور چاپ وہاں پر آ جائیں ہاں میرے کو پتا ہے سنچن اور چاپ یار اگر وہاں پر آگے نہ تو گڑ بڑ ہو جائیں نہیں ہے انہوں نے دیکھ کے بہت زیادہ شہر مچا دینا کہ ہم لوگ کیا کریں گھر کو اپنے تو یار اس سے پہلے پہلے ہم لوگوں نے یہ والا گھر جو ہے نہ تھماکے سے اڑا دینا کیونکہ یار اس کے پیچھے ہے ایک بہت بڑی راس کی بات اور راس کی بات بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک سرپرائز بھی ہے سنچن اور چاپ کے لیے لیکن فرینکلین بھئیہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے یہ کیا چل رہے اچھا خیر چھوڑ دو یار تم لوگ اس چیز کو اوہ کیوں کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیا ہم لوگوں نے لیکن اگر سرپرائز اچھا نہ نہ ہوا تمہیں آپ کو ایک بات بتا دوں ہاں بول کیا بات بتانی ہے اسی طرح کے ایک دو بومز کے ساتھ میں نے آپ کو لگا گیا نا اڑا دینا ہے اوہ کیوں کہ چلو ٹھیک ہے پھر دیکھ لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دیکھ لینا یار تم لوگ اولمس یار گھر کے پاس تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور ہوپس یار ابھی تک سنچنر چاپ آئے وے نہیں ہوں گے کیونکہ ابھی یار ان کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم پڑا ہے اور اس سے پہلے پہلے یار ہم لوگوں نے اس گھر کو اڑا دینا ہے وہ بھی دماکے سے لیکن فریکلن بھئی آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان کا ویٹ کریں گے ابھی ہاں یار ویٹ بھی کرنا ہے ان کے سامنے اڑائیں گے نا ہاں ہاں ٹھیک ہے ان کے سامنے اڑائیں گے تاکہ وہ انجوائی تو کرے نا بڑے سے دماکے کو ابھی کیا بات کرے یار دماکے کو بھی کوئی انجوائی کرتا ہے کیا ارے ہاں نا ہم کریں گے آپ کیوں ٹینچن لے رہے ہو اچھا چلو ٹھیک ہے کر لے نا یار ارے گھر تو پیچھے رہے گے آپ کدھر جا رہے ہو ارے یار سوری سوری بس پہنچ نہیں والے ارے بھئی یار یہی سے اتار لو کار کو اچھا یہی سے اتار لو اتر جائے گی کیا یہ تو پتہ نہیں ٹرائی کر کے دیکھو ارے نہیں اترتی یار یہ اولی جو گریل لگے رہے ہیں یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو پھر اب کیا کروں گے ابھی آگے سے اتارتے ہیں نا آگے اولی گریل جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے وہ کیونکہ لکڑی کی بنی بھی ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے دیان سے اتارنا ہے اس سے پہلے کہ بومز وغیرہ پھٹ جائیں اوکے نہیں پھٹتے یار نہ لے ٹینچن بالکل بھی میں نے بڑے رام سے کار اتار لیا یہاں پہ اور کار کو ذرا سائیڈ پہ کڑا رکھنا تاکہ اگر بوم بھی پٹے تو ہماری کار وار بچ جائے اپے یار میں تو اپنی کار اڑانے کا بھی سوچ رہا ہوں کیا بات کر رہے ہو رہانہ جب گھر کو اڑائی دینا تو پھر سب کچھ اڑا دیں گے کیا خیال ہے تم لوگوں کا ارے کیا پاغل واغل تو نہیں ہوگی ارے نہیں یار آجا پھر اوپر چلیں اوکی اوکی ٹھیک ہے آہ ٹریور لے آئے ہوں میں یہاں پہ بڑے والے بومز ارے فریکلن بھائیہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑے والا گرنیٹ لانا ہے لیکن یہاں پہ تو آہ بڑے والے بومز لے آئے ہیں آہ یار اس نے میرے کو بولا تھا کہ وہ بڑے والا گرنیٹ ختم ہو گیا اور یہ والے جو بومز ہیں یہ زیادہ اچھے کام کریں گے ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ارے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ٹریور بتائے گا نا ارے میں سیٹ کر لیتا ہوں ان کو تُو ٹینچن نہ لے سپائیڈر مین تُو بس پیچھے ہو کے کھڑا ہو جائے ان کے ساتھ اوکی اوکی میں ان کے ساتھ پیچھے ہو کے کھڑا ہو جاتا ہوں ارے یار تم دونوں کام کرو نا گوکو اور سپائیڈر مین ارے ہاں بھولو فریکلن بھائیہ کیا کام ہے کام یہاں کہ تم لوگ ذرا نیچے جا کے کھڑے ہو جاؤ اوکی 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 ٹھیک ہے جیسے آپ بولیں ہارٹ ریور اب اس کی سیٹنگ کر لے ارے میں نے کر لیا تو ٹینچن نہ لے اچھا ہوگ بھی گئی ہے کہتی جلدی ارے ہاں نا یار تو جب نیچے چھوڑنے کیا تھا سپائیڈر مین اور گوکو کو تب میں نے کر لی تھی اس کی سیٹنگ تو اب کتی دیر لگے گی اسکوڑنے میں ارے بس دس سے پندرہ منٹ لگ جائیں گے تو ٹینچن نہ لے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر تو بھی آ جانا افکورس یار میں بھی آوں گا میں نے یہاں پہ کیا پھٹنا ہے ہاں ہاں اس لیے میں کہا رہا ہوں جلدی آ جا اوکی اوکی میں آ رہا ہوں ہاں ٹریور اول اوکی ہو گیا نا یہاں پہ ارے ایک دم اوکی ہو گیا اور ذرا اوپر پائیڈر مین کو کال کر کے بے پتہ کر لوں کہ سیٹنگ چاپ آیا ہے کہ نہیں ارے جلدی پتہ کرنا یار اب اس کے پھٹنے کا ٹائم بھی قریب ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں پتہ کر لیتا ہوں ارے سپائیڈر مین کیسے ہے ارے میں ٹھیک ہوں لیکن کال کس لیے کر رہے ہو میرے کو ارے یار میں نے یہ پوچھنے کے لیے کال کی ہے کہ یہ سنچنل چاپ آگئے ہیں گا نہیں ارے آگئے ہیں آگئے ہیں آپ لوگ اوپر آ جو اچھا چلو ٹھیک ہم لوگ آ رہے ہیں پھر آجا پھر اوپر چلتے ہیں ارے اوپر کدھر اوپر ماؤنٹین کے اوپر وہ سارے کھڑے ہیں اوکی 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 ٹھیک ہے چل پھر کار کے اندر بیٹھ ارے یار کار کے اندر تو میں بیٹھ جاؤں گا لیکن میجھے کو یہ بتا کہ کار اپنی سیف کیوں کر رہے ہیں میں تیرے کو نیو کار لے دیتا ہوں نا ارے جا نبڑے میجھے تیرے پر بلکل ٹرس نہیں ہے اور میجھے تو یہ بھی نہیں پتا اگر میرے کو پتا ہو تو پھر میں کچھ سوچ کے بولوں کہ ہاں میری کار کو بھی تباہ کر دے اگر اوپی کار لے کے دوں گا کیوں ٹینشن لے رہا ہے تو اچھا چھا چھل ٹھیک ہے نکل گھر سے بار اور گھر کو تباہ کر دیتے آہ یار آجا ارے فریکلن بھئیہ یہ کیا کرے ہو میں نے سنے کہ آپ ہمارا گھر تباہ کرنے لگے ہو اگر ہاں نا یار تباہ کروں گا اس گھر کو میں ایک دم اوپی قسم کا تباہ کروں گا ارے بھئیہ یہ اوپی قسم کا تباہ ہونا کیا ہوتا ہے یار اوپی قسم کے تباہ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ پورا کا پورا گھر جب ہٹ جائے گا نا اس کے بعد میں تم لوگوں کو ایک سرپرائز دوں گا ارے فریکلن بھئیہ کیسا سرپرائز ہوگا ارے گوکو یار تھوڑا سا ویٹ کر لے نا ارے نوبڑے میرے کو تو بتانا یار ارے یار میرا تو چھوٹا سا گھر بھی بناوا ہے اس گھر کوئی اٹھا کے باہر لیا ابے چاپ تھوڑا سا ویٹ کر لے یار میں نے تم لوگوں کو بتانا ہے اوپی قسم کا سرپرائز ہوگا یہاں پہ ارے لیکن فریکلن بھئیہ اگر اوپی قسم کا سرپرائز نہ ہوا تو پھر یہ سنچن اور چاپ تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں ہاں میرے کو پتا ہے بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے اس لیے میں نے بولانا کہ اوپی قسم کا سرپرائز ہوگا مجھے پتا ہے اگر میں نے ان کو سرپرائز نہ دیا تو یار یہ تو میرے کو کاٹ باٹ لے گا چاپ یہ تو نے بلکل ٹھیک کا میں صرف تیرے کو کاٹوں گا نہیں تیری بوٹی بوٹی میں الگ کر دوں گا آہ میرے کو پتا تو بوٹی الگ کر دے گا یار دیکھو یار اب ہم اس گھر کو جو ہے نا تباہ کرنے لگے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ایک سرپرائز لے کر آئیں گے بہت بڑا وہ بھی یہاں پہ آہ تو پانڈا یار اتنی دیر سے بولی جا رہا ہے بولی جا رہا ہے ارے یار گائز میری ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اور یار سبسکرائب کرو کہ تو میں گھر کو پاڑوں گا ابے نوبڑے پھار دے یار کیوں سبسکرائب کروارہ ہے چینل کو اچھا چلو ٹھیک ہے گھر کو پھار دیتے ہیں یار 3 2 1 آرے یار یہ دیکھو ارے یار یہ تو بہت زیادہ بومز ہم نے لگا دیئے تھے ارے ہاں نا میں نے تیرے کو بولا تھا یہ تُو نے بہت زیادہ بومز لگا دیئے ہیں لیکن تُو نے بولا کہ نہیں میرا گھر پورا کا پورا تباہ ہونا چاہیے ارے نوبڑے یہ کیا کیا یار تُو نے یہ تو پورا کا پورا لاؤس انٹوس تباہ ہو جائے گا ایسے ارے نی 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 پورا کا پورا لاؤس انٹوس تباہ نہیں ہوگا تم لوگ ٹینشن نہ لو لیکن ہمارا تو پورا کا پورا گھر پھٹ گیا نا ارے یار تینگ گاڑ میں نے نی چے ٹریور کی کار نہیں کھڑی کرتی تھی ورنہ وہ بھی تباہ ہو جاتی ارے فریکلن بھئیہ یہ کیا کر دیا یار اب کیا کریں گے یہ تو ساتھ والے گھروں کو بھی آگ لگ گئی ہے ارے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تھوڑا سا ویٹ کلو سبر کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ارے کیسے ٹھیک ہوگا میرے کو تو کچھ سمجھ نہیں آرہی ابھی ہو جائے گا یار تھوڑا سا ویٹ کلو یہ جیسی فائر برگیڈ والے یہاں پہ آگ بجھا لیں گے اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا ارے فریکلن بھئیہ یار ایسا کیوں کیا یار آپ نے میرا تو اندر بہت زیادہ سمان پڑھا ہوا تھا ابھی سنچن تھوڑا سا ویٹ کل ہے یار سب ٹھیک ہو جائے گا ارے نوبڑے میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں اگر تُو نے یہ ایک گھنٹے کے اندر ٹھیک نہ کیا ابھی یار چاپ ایک گھنٹے کے اندر تو نہیں ہو سکتا تو پھر ریڈی ہو جائے ابھی سن سن پہلے میری بات سن لے یار اس کے بعد جو دل کرتا کر لیں ہاں بول بات یہ کہ یار میں یہاں پہ نیو گھر بنانے لگا ہوں ارے نوبڑے نیو گھر بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا ابھی کچھ بھی نہیں ہوتا یار تو ٹینچن نہ لیں میں نے بولانا جلدی سے جلدی بن جائے گا اچھا چل ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کیا ہم رات کو اپنے نیو گھر کے اندر سوئیں گے ابھی یار پرامس میرا تم لوگوں سے ہم لوگ رات کو نیو گھر کے اندر ہی سوئیں گے اچھا چل ٹھیک ہے پھر ویٹ کر لیتے ہیں آجا ٹریور فٹا فٹ سے کام کر کے آتے ہیں ابھی کہا جا رہا ہے تو ابھی تو آ تو سینا اوکی اوکی ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں اچھا یار سپائیڈر میں ایک کام تو کر یار ارے ہاں بولو فریکلن بھئیہ کیا کام ہے تو ایسا کر سنچن اور چاپ کو اپنے گھر لے جا اور جب میں تیرے کو کال کروں گا تو پھر تو ان کو لے آئی ارے بھئیہ میں کہیں نہیں جانے والا ابھی چاپ میری بات مان لے یار ہر ٹائم زد نہیں کرتے یار اچھا چل ٹھیک ہے اور سنچن تو بھی ارے بھئیہ میرے تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا یار یہ کیا کیا یار آپ نے ابھی یار سنچن نہ پریشان ہو میں نے کہا نا اکدم اوپی چیز یہاں پہ بنے گی پرومیس بھئیہ ابھی اکدم پرومیس یار تم لوگ جاؤ بس یہاں سے پیڈر میں لے جا ان کو اوکے فریکلن بھئیہ میں لے جاتا ہوں گوکو تو بھی ان کے ساتھ چلا جا اوکے اوکے ٹھیک ہے میں بھی چلا جاتا ہوں آجا پھر ریٹریور ایک کام جانا ہے اوکے اوکے میں آ رہا ہوں جلدی بیٹھنا یار اور پیچھے کسی بیٹھتا تو ارے میرے کو آگے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ابھی تو میرے کو ڈریور ڈریور اچھا لگتا ہے ابھی جا نوبرے ڈریور ڈریور اچھا لگتا ہے لیکن ابھی ہم لوگ جا کدھر ہیں ابھی یار ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں ابھی کوئی تو بتا رہی ہیں بھے تھوڑا سا ویٹ کرے گا ہاں کر لے تو کر لے تو کوئی تینشن نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کر میں تیرے کو بتا دے تو کدھر ضروری کام جا رہے ہیں تو نبڑے کار تو دیکھ کے چلانا اچھا یار اچھا جیسے تو بولے سو یار گائز اب ہم لوگ جا رہے ہیں ایک کام سے وہ کام کیا ہے ابھی آپ کو پتا لگ جائے گا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یار اگر ویڈیو پسند آ رہی تو یار جا کے میرے چینل کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دوبارہ بلکل نہ بھولنا ارے فریکلن لیکن تو جا کدھر ہے ابھی یار بس ایک منٹ رکھو یہ دیکھ رہو یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے کہاں پہ ارے ہاں نظر آ رہی ہے میرے کو تو بس ادھر ہی کام ہے میرے کو اور یہ میرا کھڑاوے دوست آجا باہر ابھی تیرے کب سے یہ دوست بن گئے ابھی چھوڑ تو اس کو جب سے بھی بن گئے ارے کیسے ہو یار دوست تم ارے فریکلن کیسا یار تو ایک دم بڑی ہے کیا ارے ہاں یار ایک دم بڑی ہوں اچھا میری بات سن ارے ہاں بول وہ سامنے بلاس ترے کو نظر آ رہے ارے یار یہ تو بہت بڑا بلاسٹ ہوئے میں نے سنیا لوس انٹوس کے اندر بہت سارے گھر جل گئے ابھی کوئی بہت سارے گھر نہیں جلے یا صرف میرا گھر جل ہے ابھی کیا بات کر رہا یار تو ہاں یار یہ فائر برگرڈ والے خیر بجانے کی اس کو کوشش کر رہے ہیں لیکن یار واقعی میں بلاسٹ تو بہت بڑا ہے ابھی تو ایک دم نبڑے تو نے اتنا بڑا میزائل کسی لے کر آیا تھا وہاں سے یار میرے کو گوکو نے بولا تھا اور میں نے تو خیر تین خریدے تھے گوکو کہتا کہ چھے لے لو ابھی کیوں جھوٹ بول رہا ہے نبڑے گوکو نے تو تین بولا تھا تو نے چھے بولا تھا اچھا میں نے چھے بولا تھا جیسے میں نے تمہیں ڈیزائن دیا تھا بلکل ویسے اوکے سر ہو جائے گا اپنے پیسے میرے کو پورا دو سو کروڑ سو میں آپ کا گھر ایک دم اوپی قسم کا ریڈی کر دوں گا وہ بھی رات ہونے سے پہلے پہلے پرومیس ارے سر پکا پرومیس اب ٹینچن نہ لیں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر آجاو ٹریور آجا پھر آہا میں آرہو آرہو لیکن یہ سب چل کیا رہا ہے ابھی یار یہ سب کچھ جو بھی چل رہا ہے تو چھوڑو اس کو ارے اب کیا کرنا ہے اب شام تک ویٹ کرنا ہے کیونکہ شام تک یہ لوگ گھر کو کمپلیٹ کر دیں گے ارے پکی بات ہے ارے ہاں نا یار پکی بات ہے ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی چل یار کچھ کھاتے پیتے ہیں اور کیا کرنا ہے ارے فرینگلین اور کتی دے رہا ہے ابھی بس ہو گیا ہو گیا میرے کو کال آگی تھی اس کنسٹرکشن ورکر کی بس اب وہاں پہ جا رہے ہیں اور تم لوگوں کے لئے سرپرائز ایک دم ریٹی ہے یہاں پہ اوپی قسم کا ابھی کیا بات کر رہے ہیں پکی بات ہے نا تُو نے گھر دوبارہ سے رینوویٹ کرا لیا ابھی یار بول رہا ہوں نا ایک دم اوپی تیار کر رہا ہے تم لوگ ٹینشن نہ لو کیونکہ میں نے اس کا ڈیزائن جو ہے امریکہ کے ایک آرکیٹیکچر سے ڈیزائن کروایا ہے ابھی کیا بات کر رہے ہیں تب پیسہ تیرے بس کہاں سے آیا ہے ابھی چھوڑ تو جہاں سے بھی آیا ہے یہ باتیں میں تیرے کو بعد میں بتاؤں گا ابھی تھوڑا سا دے نا یار کیا دوں تھوڑا سا تھوڑا سا پیسہ دے رہا یار آہ دے دوں گا دے دوں گا ٹینشن نہ لے ابھی یہ تیرا گھر ہے آہ نا یار یہ میرا گھر ہے اور کس کا گھر ہونا ہے ابھی واہ یار ایک دم اوپی ایک دم اوپی چلا جا ایمی تم میرے کو بولنا تھا نا میں نے گھر تباہ وبا کس لی کی ہے آہ سناؤ کیسے ہو یار تم ارے سر گھر آپ کا ایک دم ریڈی ہو گیا ہے آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں آچھا ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں اور جو جو کارز میں نے بولی تھی ساری لے آئے ہو نا تم جی سر ساری کارز لے آئے ہیں بولٹ پروف کارز بھی ہیں بوم پروف کارز بھی ہیں سپورٹس کار بھی ہیں لکجری کارز بھی ہیں ارے کیا بات کر رہا ہے اب بے صبر کر جا یار ٹریور سب بتاتا ہوں میں تیرے کو یہ سب چیزیں میں نے خرید لی ہیں ارے واہ یار واہ فرینکلین تو تو ایک دم اوپی نکلا ہاں میرے کو پتا ہے میں ایک دم اوپی نکلا اچھا تو تم لوگوں کی پیمنٹ بھی تمہیں مل گئے چلو اب یہاں سے چلو بھاگتے بنو میں اپنے گھر کو وزٹ کر لیتا ہوں جی سر آپ اپنے گھر کو وزٹ کر لے اور کوئی مسئلہ ہو تو میرے کو کال کر دے نا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں کر دوں گا اور تمہاری مشینری کی طرح ہے ارے سر وہ تو ساری کی ساری ہم نے واپس بجوا دی ہے ویر ہاؤس میں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر بھائی اوکے سر بھائی ہاں تو ٹریور کیسا لگا تیرے کو ارے یار تُو نے تو ہیلیکاپٹر بھی لیا ہے ارے ایک نہیں پورے تین تین ہیلیکاپٹر نہیں ہے ابے کیا بات کر رہا ہے یار زبردست لیکن یہ سب تُو نے یہ اکتم کیسے کروایا ابے یار یہ جو نیچے کھڑے میں نا کنسٹرکشن ورکر یہ بلو سنٹوس کے سب سے اچھے کنسٹرکشن ورکر ہے یہ ایک دن کے اندر پورا گھر گیا پورا بہت بڑا منچن کھڑا کر دیتے ہیں ارے نہیں یار ہاں نا اب میں سوچ رہا ہوں کہ آگے اگر تھوڑے سے پیسے میرے پاس اور آئے رہا میں اس اولے ایریے میں کیسل بنواؤں گو اپنا ابے وہ کیا ہوتا ہے ابے یار وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے تو چھوٹ تیرے کو کیا پتا لیکن تُو جا کے در ہے ابے یار نیچے اور بھی کارز وغیرہ کھڑی نہیں ہیں ان کو دکھاتا ہوں نا میں تیرے کو یہ دیکھ میرے دو ہیلی کارز اور بھی کھڑے میں ارے واہ یار واہ یہ تو بہت بڑا ایریہ تُو نے کر لیا اپنے گھر کا ہاں میرے کو پتا ہے اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو کمنٹ کر کے بتاؤ کہ گھر آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ابے یار ٹریور یہ بھی دیکھ لے ارے واہ یار واہ یہ دیکھ یار ٹریور اس کے اندر جو یہ رائٹ والی کارز ہیں یہ بولٹ پروف اور بم پروف ہیں اور لفت والی کار جو ہے یہاں پہ چھوٹی سی کھڑی بھی ہے یہ بم پروف بولٹ پروف ہے اور لگجری الگ سے ہے یہ سب تیرے کو کتے کا پڑا ابے یار دو سو کروڑ کا ان کا ڈسکاؤنٹ پیکچ چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر بنوا لیا جائے اور یہ سنچر چاپ کی در ہے ان کو بھی بلا لے نا ان کو بھی دکھا دے ابے یار میں نے سپائیڈر مین کو کال تو کر دی تھی لیکن یار یہ دیکھو چاپ تو یہاں پہ کھڑا ہے ابے چاپ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے ابے نوبڑے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ سب کیا چل رہا ہے ابے سب کچھ اوپی چل رہا ہے ٹینشن نہ لے اوکی اوکی ٹھیک ہے آجا نیچے آتا ہوں آتا ہوں سبر کر جا فرینگلین یار یہ تو پہلے کیا ہے ارے ہاں نا یار پہلے کیا ہے ابے یہ تو بہت ساری کار دیں یہ تو شوروم کھول لیا تنہیں چھوٹا سا ہاں یار چھوٹا سا شوروم ہی سمجھ لے اس کو ابے سمجھ کیا لے یہ تو ہے ہی چھوٹا سا شوروم اوپی لگا تیرے کو ایک دم اوپی لگا یار میرے کو تو چلا جا اوکی اوکی میں آ رہا ہوں ابے گوکو سپائیڈر مین کیسا لگا تم لوگوں کو سنچن تجھے کیسا لگا یہ ہے ارے فرینگلین بھئیہ یہ تو ایک دم اوپی ہو گیا ہاں نا یار میں نے تمہیں کاثر ایک بہت زبردست سا سرپرائز ہے میرے پاس اس لیے میں نے تم لوگوں کو بتایا کچھ نہیں اور اب میں نے اپنے گھر کو بلاسٹ کر دیا کیونکہ اگر میں اپنے گھر کو بلاسٹ لانا کر دا تو یار یہ اتنی زبردست سی چیز بننا سکتی یہاں پہ ارے بھئیہ اس میں سے میری کار کونسی ہے ابے تو بڑا ہو جا ساری کی ساری کارز تیری ہیں ارے فرینگلین یار یہ تو تو نے بہت اوپی کام کر لیا ہاں یار سپائیڈر مین میں تو سمجھ رہا تھا تو نوبڑا سا ہوگا لیکن نہیں یار تو رہے تو بہت زبردست سرپرائز دیا اپنے چھوٹے بھائی کو اور اپنے ڈاگی کو اور تم سب کو بھی ارے ہاں وہی وہی ارے گوکو تُو بتا ارے یار میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی ہیں یہاں پہ زبردست یار ایک دم زبردست تو یار گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی گیا تو یار میرے چینل کو لائک کرو شیئر کو اور سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دوبارہ بلکل نہ بھولا اور اگر کمنٹ کر کے ضرور بتا رہے گے آپ لوگوں کو میرا نیا والا ویلہ کیسا لگا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر بابائی